میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاہو نسان میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن اے میرے پیارے وطن یہ سفر چلتا رہا کہ انیس سو چھے آسی میں کراچی کے بھولی بزار میں پہلا بوم لاسٹ ہوا تھا اور اس میں سیکڑوں لوگ مرے تھے ہزاروں زخمی ہوئے تھے سیول ہسپٹال کی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا اور مجھے یاد ہے میں اس وقت ہاؤس جاب کر رہا تھا کہ ہم لوگوں نے زخمیوں کو ڈیڈ بوڈیز کے درمیان سے نکالا تھا اور زمین پہ لوگوں کو لٹا کے ان کا علاج ہوا تھا تب ہم نے سوچا کہ سیول ہسپٹال کی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کو نیا بناتے ہیں اور اس وقت تقریباً چھتیس لاکھ روپے جمع کیے اور سیول ہسپٹال کی کیجویلٹی کو سو بیٹک بنا دیا اس میں سے تقریباً زیادہ تر پیسے اسکول کے بچوں نے جمع کیا تھا ان کو ہم نے گلک دے دی تھی اور اس میں سے جمع ہوئے تھے تقریباً دو تہائی ان لوگوں نے جمع کیا تھا اور اس میں سے تقریباً تین لاکھ روپے ریزگاری میں تھی پانچ پیسے دس پیسے چار انہیں آٹھ انہیں اور یہ پہلا موقع تھا جب ہمارا بیراکریسی سے تعلق ہوا اور ہمیں احساس ہوا کہ ان کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہے اور امرجنسی ڈپارٹمنٹ کا جب افتتا ہونا تھا اس سے ایک رات پہلے جب اس کا بورڈ لگ رہا تھا تو ہم کچھ ساتھی جمع تھے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالی نے کبھی موقع دیا زندگی میں تو انشاءاللہ ایک ایسا ہسپتال بنائیں گے جہاں پر مکمل علاج قوالیٹی کا ہوگا اور فری ہوگا اور اس کے بعد ہم لوگ مختلف جگہوں پہ چلے گئے میں پاکستان میں رہا میری تعلیم پاکستان میں ہوئی میری ٹریننگ پاکستان میں ہوئی میرے والد صاحب کو جو اینا فالج کا اصل تھا دونوں ٹانگیں ان سے معذور تھے اور میں آج جو کچھ ہوں واللہ تعالی کی مہربانی کے بعد والدین کی دعاوں سے اور ان کی دعاوں سے میں تھا مجھے یاد ہے میرے والد صاحب الحمدللہ تحجد الگزار انسان تھے انہوں نے جو تربیت کی جو دعائیں کی ہمارے لئے اور وہ تحجد الگزار انسان تھے ان کا ایک ہی ان کا ایک طرح امتیاز یہ تھا کہ وہ دعا جو ہینا بہاواز کرا کرتے تھے اور اپنے بچوں کے اپنے بہن بھائی ان کے بچوں اور اپنے بچوں کے نام لے کر اور مجھے یاد ہے کہ میرے لئے اور میرے بڑے بھائی شہید مفتی محمد جبیل خان صاحب کے لئے ایک ہی دعا میں نے سنی ساری عمر تحجد کے لئے ہم ان کو اٹھا کے ان کو وضو وغیرہ کرا کر ان کو میں بٹھا دیتے تھے اور ہم لوگ پر سو جاتے تھے لیکن کانوں میں ایک آواز آتی رہتی تھی اور مجھے یاد ہے کہ ساری عمر میرے بڑے بھائی صاحب مفتی محمد جمیل صاحب کے لئے وہ ایک ہی دعا کرتے تھے کہ ان کو دین کی خدمت کے لئے قبول کرنا اور میرے لئے میں نے ایک ہی دعا سنی کہ اللہ اس کو ڈاکٹر باری کو خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ڈاکٹر بنا الحمدللہ ایک اور چیز جو انہیں جو میرے ذہن میں ڈالی وہ یہ تھی کہ جی جب بھی ہم اسپتال سے واپس آتے تھے ان سے ذکر کرتے تھے کہ آج یہ ہو گیا کہ اتنے پیسے اتنے پیسے آگئے اتنا کام ہو گیا بہت خوش ہوتے تھے کیونکہ ان کے بچے ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے تھے لیکن مجھے یاد ہے کہ ہر کام ہر ہر باتچیت کا آخر میں ایک بات ضرور وہ کہا کرتے تھے کہ میاں خیال رکھنا کہ میں نہ آئے اور الحمدللہ اتنی دفعہ کا آ گیا اتنی دفعہ کا آ گیا کہ آج بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر باری نے یہ کر لیا وہ کر لیا تو میں آٹومیٹیکلی میرے ذہن سے نکلتا رہتا ہے کہ یہ اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ سب تو آپ کر رہے ہیں یہ سب آپ کر رہے ہیں تو میں آپ سے کہہ رہا تھا جس دن کیجویلٹی کے وورڈ لگ رہا تھا تو میں پھر اس کے بعد ہمارے ساتھی کچھ باہر چلے گئے میں یہی رہ میں ٹریننگ کے لیے دل کے اسپطال جنہ اسپطال کے سامنے گیا وہاں جب میں گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ جی وہاں پر دو آپریشن ٹھیٹر ہیں اور آئی سی او دس بیٹ کا ہے ویٹنگ لیس دو سال کی تھی سرجن رحمان میرے استاد میں نے ان سے کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب کچھ پیسے دے سکتے ہیں کہ ویلف کے لیے دوائیوں کے لیے مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ باری اگر ہم لوگ ایک کام کر لیں کہ ہم دو آپریشن ٹھیٹر اور بنا لیں اور آئی سی او کو ڈبل کر دیں تو ماسلس کو فائدہ ہو جائے گا ہماری ویٹنگ لسٹ کم ہو جائے گی اور تین ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دو آپریشن ٹھیٹر بنوائے اور آئی سی او کو ڈبل ہو گیا اور ویٹنگ لسٹ کئی جا کے تقریباً چھ مہا پہ آ گئی جب میں نے فیلوشپ کر دی اس کے بعد میں سیول ہسپتال واپس آیا مجھے اسسسٹن پروفیسر لگا دیا گیا ڈاو میڈیکل کالج میں لیکن ایک بات یہ تھی کہ مجھے کہا گیا کہ کوئی وارڈ نہیں ہے میں ایسے ہی تھا جیسے کہ ڈرائیور ہے لیکن بس نہیں ہے الحمدللہ تربیت ایسی تھی ہم نے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور فرنڈز آف کارڈیک سرجری بنا کے اور تقریباً ساڑھے تین کروڑوں پر جمع کر کے سیول ہسپتال کے اندر ایک کارڈیک سرجری کا وارڈ بنایا جہاں پر الحمدللہ آج تک تقریباً پانچ ہزار اوپن آٹ سرجری مکمل طور پر فری ہو چکے ہیں اسی دوران میرے جو ساتھی باہر گئے تھے وہ لوگ واپس آ گئے اور ہم لوگوں نے دو ہزار چار میں پھر جمع ہوئے ہم نے کہا ہم نے ایک خواب دیکھا تھا اندر سو چھاسی میں کہ ایک ایسا ہسپتال بنانا ہے جہاں پر لوگوں کا علاج بالکل مفت ہوگا اور اس کی کوالیٹی جو ہے نا کیونکہ جو پاکستان کے سب سے بہتری ہسپتال آغا خان اس سے بہتر ہو یا نہیں تو کم از کم اس کے برابر تو ہو بس پھر جبا ہوئے ایک فانڈیشن بنائی رفیدہ فانڈیشن اور پھر ہم لوگوں نے جگہ دیکھنی شروع کی اور پھر کرنگی کروسنگ میں ایک جگہ ہمیں ملی بیس ایکڑ جگہ تھی جہاں پر اسلامی مشن ہاسپٹل کچھ لوگوں نے بنایا تھا لیکن چل نہیں سکتا تھا ہم نے پھر اس کو لیا اور اس کو پھر ہم نے اس کی بنیاد اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے اور ایک سو پچاس بسٹر کا ہسپتال دوہزار سات میں شروع ہوا دوہزار پانچ میں آپ لوگوں کے یاد ہوگا کہ ناردن ایریاز میں یہ زلزلہ آیا تھا تو ہم سب لوگ دوہزار چھے کے شروع میں دوہزار پانچ میں تقریباً اکتوبر میں ہم لوگ وہاں چلے گئے اور ایک تقریباً آٹھ نو مہینے ہم وہاں رہے وہاں پر ایک ہسپٹل فیڈ ہسپٹل چلاتے رہے پھر اس دوہزار چھے اگس میں واپس آکے پھر ہم نے اس پہ کام شروع کیا اور دوہزار سات اگس میں ایک سو پچاس بیٹسس انڈس ہسپٹل نے کام شروع کیا اور الحمدللہ آج تقریباً نو سال ہو چکے ہیں اور اس وقت تقریباً اس سبتال میں تمام سہولیات موجود ہیں جہاں انجیو پلاسٹری بھی ہوتی ہے اور انجیو بائی پاس آپریشن بھی ہوتے ہیں جو گھٹنے تبدیل کیے جاتے ہیں کیڈنی کے آپریشن ہوتے ہیں سوائے دماغ کے ہر چیز وہاں پر موجود ہے اور یہ ایک توٹلی پیپرلیس ہسپٹل اور کیش لیس ہسپٹل کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے جو مریض آتا ہے جو پہلے آتا ہے لائن سے اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ اگر کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہاں ڈونیشن باکسز لگے میں ہیں جہاں وہ اپنا حصہ ڈال لیتے ہیں لیکن پیسے ہونے کی وجہ سے کسی کو لائن کو آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کیسا ہے سکتی اسی لائن سے ہوتا ہے صرف ایمیجنسی کا مریض جو ہوتا ہے اس کو جو ہے لائن توڑنے کی اجازت ہوتی ہے وہ ایمیجنسی کے حساب سے اس کو علاج کیا جاتا ہے تو علاج میں چاہے ایک روپے لگے چاہے لاکھ روپے لگے چاہے دس لاکھ روپے لگے تو جس اسپتال کے پہلے سال ہمارا بجٹ تقریباً دس کروڑ روپے سالانہ تھا اور آج تقریباً تین عرب روپے سالانہ ہو گیا ہے دس کروڑ سے شروع ہوا پھر چوبیس ہوا پھر چھتیس ہوا اٹھ تالیس ہوا چوراسی ہوا ایک عرب ہوا اور پھر دو ڈیڑھ عرب کے تقریباً ہوا اور اب تقریباً تین عرب ہیں ایک سو پچاس بستر دو کروڑ کی آبادی میں آج سو سکتے ہیں کہ کتنا ایک ذرے کے برابر ہے کیونکہ اس آبادی میں تو جوگ دل جوگ لوگ آتے رہے اس وقت روزانہ تقریباً سترہ سو اٹھارہ سو مریض روزانہ آتے ہیں اور ان کا علاج سے مستفیض ہوتے ہیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایک سو پچاس بستر دو سوہ دو کروڑ کی آبادی میں کچھ بھی نہیں ہے ویٹنگ لیس بڑھتی چلی گئی لیکن الحمدللہ ایک بات اچھی تھی کہ ہمارے پاس زمین بھی سے کڑھتی تو پھر ہم نے اس کے اوپر ماسٹر پلاننگ شروع کیا اور انشاءاللہ اگلے دس سال میں دوہزار چوبیس تک یہ اٹھارہ سو بستر کا ہسپتار ہو جائے گا فیز ون پہ کام شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ دوہزار اٹھارہ تک نوہزار نو سے چھانوے بیٹھ ہو جائیں گے اس ہسپٹل کے اندر اور تمام سہولیات ہو جائیں گے اس کے اندر دماغ کے علاج بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاہو نسان میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ اتن اے میرے پیارے وطن